جن کے آئے اور مسیح کے بعد آپ جلاد کا کام کر رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی ایک عورت ہونے کے ناتے آپ کو سوفٹ کورنر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ تو ڈیفنیٹلی رسلس بنی ہوئی ہیں عام لوگوں کے لیے ہمارے لیے تو آپ نے کیا بننا ہے ہمارا آپ نے کیا کرنا ہے ہمارا تو آپ جو کر رہی ہیں ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں آپ کے سامنے تو ایک میں ان کو یہی عمام کی طرف سے کہوں گا کہ جس طرح مہنگائی کی طرف جا رہی ہیں اور جس طرح آٹے کا بہران پیدا ہوگا اینڈ اکتوبر میں زخیرہ اندوز ہماری گندم کو زخیرہ کریں گے ہماری فلور ملز بند ہو جائیں گی اور یہ گندم بارڈرز کے ذریعے سمگلڈ ہوگی اور چند خاندان یہ پیسہ کمائیں گے اور عمام رول جائے گی جیسے گندم کا سیزن ہے تو یہ تو سر کئی دہائیوں سے سیسٹم چل رہا ہے کہ فارمر اور گورنمنٹ کے درمیان جو ایک مافیا ہے جس کو ہم میڈل مین بھی کہہ سکتے ہیں آٹی بھی کہہ سکتے ہیں انویسٹر بھی کہہ سکتے ہیں سٹاکس بھی کہہ سکتے ہیں سر اس سے کب جان چھوٹے گی فارمر کی تاکہ فارمر کو جو سانس آخری سانس لے رہا ہے اس کا سانس بہار ہو سکے اور سیکھل یہ دے گا کہ حکومت کا حکومت میں آنے سے پہلے یہ بلندوں باگ دعوے تھے کہ مہنگائی کم کر دیں گے فیول پرائسز کم کر دیں گے اور الیکٹرسٹی تین سو یورو دیں گے سر وہ مہنگائی کب کم ہوگی بجلی کی قیمتیں کب کم ہوگی اور عوام کو قبر لیف ملے گا عوام بھی آخری سانس لے رہی ہے سر جناب گزاری یہ ہے کہ ہم نے میڈل مین سے جان چھڑوا دی تھی اگر آپ پیچھے جائیں تو جب ان کی گورنمنٹ دوہزار اٹھارہ میں گئی ہماری گورنمنٹ آئی ہم نے بتدریج گندم کا ٹارگٹ بڑھایا ہم نے آخری دفعہ جب گندم ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پہ انہوں نے شب خون مارا اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے اوچھے ہتھکنڈوں سے ٹیک آور کیا میں اس کو ٹیک آور کہوں گا جب ٹیک آور کیا گیا نائنٹھ اپریل کی رات کو تو اس وقت چالیس لاکھ میٹرک ٹن پنجاب کی خریداری کا حدف تھا اور آج وہ حدف رہ گیا ہے ٹوئنٹی سکھ ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی سکھ لیک میٹرک ٹن اور اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلور ملز خریدیں فلور ملز کہاں سے خریدیں جی ان کے بعد کو پیسہ ہوتا ہے ایک لیمٹ وہ بناتے ہیں اس کی جب وہ سیزن ہوتا ہے وہ لیمٹ وہ اس پہ وہ چل جاتے ہیں ان کی فنانس ہو جاتے ہیں جو سٹاک ہوتا ہے ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں بی بی کو بی بی کو تو جو کچھ یہ بیروکریٹس بنا کے دیتے ہیں بجٹ یا جو یہ ایڈوائز کرتے ہیں بیروکریٹس پہ وہ چل رہی ہے وہ صرف ان کے پاس ایک ایک ہی کام ہے کہ ایک دو ٹک ٹوکر ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ٹک ٹک بنا دیتے ہیں وہ سارا دن ٹک ٹک خود بھی دیکھتی ہیں اور اپنا ان کو حکم ہوتا ہے کہ جتنے بھی ان کی جماعت کے بیچارے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں تو وہ سارا دن اس کو فالو کرتے رہتے ہیں یہ گورنمنٹ چل رہی ہے جو ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے ان کے فالورز کی وجہ سے اور کوئی اس گورنمنٹ کا اس وقت کرائیٹیریہ نہیں رہا دوسری جو آپ بات کریں نی جی ہم نے وہ میڈل مین کا ختم کر دیا تھا پہلی دفعہ کسان خوشحال ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ جا کے پوچھیں کسان کارڈ عمران خان کا تھا عمران خان نے کسان کارڈ دیا تھا اور لوگوں نے ڈریکٹ لوگوں کو آہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا وہاں سے تو جو اس وقت پوزیشن ہے تین سو یونٹ والی بات آپ نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں دیفینٹلی مہنگائی بڑھے گی رات کو جو پیٹرول بم گرائے گیا ہے اس پہ عام آدمی کو جو اثر پڑے گا یہ کہاں گئے کہ ہم موٹر سائیکل کو علیہ دا پیٹرول دیں گے کار کو علیہ دا پیٹرول دیں گے باس کو علیہ دا دیں گے یہ ٹک ٹو انہوں نے مزاق بنا رکھے ہیں جی بارہ کروڑ سوبے کے ساتھ ان کا مزاق چل رہا ہے جو ابھی بھی یہ گوڑی گوڑی کا کھیل ہی کھیل رہے ہیں مجھے تو ان میں سنجید کی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ ان کی گورنمنٹ جیلی ہے جیلی منڈٹ کے ساتھ آیا اور جس کے پاس منڈٹ ہے قوم کا جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے آٹ فیبری کو وہ جیل میں ہیں کب تک اس کو جیل میں رکھیں گے وہ زیادہ دیر ان سے جیل میں نہیں رہے گا ابھی بھی خدا رہا یہ ہوش کے ناخن لے اور یہ اس بہاول نگر واقع سے سیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے اداروں کا وہ یہ کہاں تک بغض عمران خان میں پہنچا رہے ہیں اس کو سیکھ کے کم از کم یہ کچھ ہوش کے ناخن لے کے اس ملک کا خیال رکھیں شکریہ شکریہ